آپ نے سنا کہ جیسے ریڈ لسٹ میں پاکستان کو ڈال دیا گیا ہے انڈیا کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کمپیر نہیں کر سکتے انڈیا اس وقت دنیا کا وان آف تا بگرسٹ ویکسنگ پروڈیوسنگ کنٹری ہے اسی فیصد ویکسنز جو اپنی وہ خود بناتے ہیں ان کے پاس بہت بڑے سسٹمز ہیں ویکسن پروڈکشن کے برطانیہ نے پاکستان کو بھی سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا فرمایے گا کہ ہم بہت پیچھے دکھائی دے رہے ہیں پورے خطے میں اگر ویکسنیشن کے حوالے سے بات کی جائے یعنی تمام ممالک اس خطے کے ہم سے بہترین پر کھڑے ہیں اس وقت اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ٹیسٹ میں بھی پہلے پیچھے رہ گئے تھے ٹیسٹنگ کی کیپیسٹری جو ہے وہ بھی ہمارے پاس کم تھی اور ماہاں پہ بھی ہم پہ بڑا الیگیٹ کیا گیا کہ ہم ٹیسٹ نہیں کر رہے اتنے جتنے کے باقی ممالک کر رہے ہیں یہ پالیسیز بناتے ہوئے ہم چیزوں کا خیال ہم کیا نہیں رکھ پا رہے اور کیا وہ جوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اس وقت ذرا پیچھے دکھائی دے رہے ہیں جہاں تک آپ خطے کی بات کرتے ہیں دیکھیں انڈیا کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کمپیر نہیں کر سکتے ہیں انڈیا اس وقت دنیا کا وان آف تا بگرسٹ ویکسنگ پروڈیوسنگ کنٹری ہے پاکستان میں ویکسنگ کی اتنی کمی ہے کہ پاکستان کے لوگ ویکسنگ کو چوری کر رہے ہیں دیکھئے اس ریپورٹ میں اور لوگ اس پہ حیران بھی ہو رہے ہیں پریشان بھی ہو رہے ہیں کہ ہسپتالوں کے اندر سے جو کرونا ویکسنگ کی ڈوزز ہیں وہ غائب ہو گئی ہیں کچھ زائع ہو گئی ہیں اور پھر کچھ ایسی ویڈیوز بھی سامنے آتی ہیں کہ وی آئی پیز جو اپنے گھروں میں وہ ویکسنگ لگوارے ہیں اس کے اوپر پھر کوئی توجی پیش کر دی جاتی ہے کیا اس چیز کو چیک کر لیا گیا انشور کیا گیا کہ کہاں جا رہی ہیں وہ ڈوزز اور تیزی سے بڑھتے کیسز کی وجہ سے برطانیہ نے پاکستان کو بھی سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا ہے برطانیہ کی ریڈ لسٹ میں پاکستان کے علاوہ کینیا بنگلدیش اور فلپائن بھی شامل ہیں پاکستان پوری دنیا میں الگ تھلگ پڑتا جا رہا ہے اس بات سے اب انکار نہیں کیا جا سکتا ہے پہلے پاکستان کو امریکہ نے گلوبل کلائمٹ چینج میں نہیں بولایا تو اب پاکستان پر برٹین نے ٹریول پرتبند لگا دیا ہے برٹین نے ٹریول ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے پاکستانیوں کے برٹین آنے پر پابندی لگا دی ہے برٹین کے اس فیصلے سے پاکستانی بھڑک گئے ہے اور سوال اٹھا رہے ہے کہ پاکستان کو دنیا میں الگ تھلگ کر دینے کی ساجش رچی جا رہی ہے پاکستانیوں کے برٹین آنے پر پابندی لگا دی ہے برٹین کے اس فیصلے کو لے کر پاکستان میں سوال پوچھے جا رہے ہے پاکستان کے کیندریہ منتری اصل امر نے کہا ہے کہ پاکستان پر لگایا گیا پرتیبند حیرانی بھرا ہے اور بریٹین کا یہ فیصلہ کورونا کی وجہ سے نئی راجردک فیصلہ ہے بریٹین نے کورونا وائرس کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ ساتھ بانگلہ دیش کینیا اور فلیپس کو بھی ریڈ لیسٹ میں ڈال دیا ہے جس پر پاکستانی منتری نے کہا ہے کہ ہر دیش کو سواستے سمبندی ڈیسیجنز لینے اور دیش کی سرکشہ کرنے کا حق ہے لیکن بریٹیش سرکار دوارہ پاکستان کو ریڈ لیسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ حیرانی بھرا ہے اور سوابھاویک سوال کھڑا کرتا ہے سوال یہ کہ بریٹیش سرکار کا یہ فیصلہ سواستے سمبندی ہے یا پھر پولٹیکل پاکستان نے اس کے ساتھ ہی بھارت پر بھی سوال اٹھا دیئے ہیں پاکستانی منتری نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت سے زیادہ کورونا کے ماملے فرانس جرمنی اور انڈیا میں ہے لیکن بریٹیش سرکار نے ان دیشوں کو ریڈ لیسٹ میں نہیں ڈالتے ہوئے صرف پاکستان پر پرتیبندہ لگایا ہے وہی بریٹیش ایم پی ناش شہاں نے بریٹیش سرکار کو ایک چٹھے لکھ کر پاکستان کو ریڈ لیسٹ میں ڈالنے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ جب ماملے بھارت میں زیادہ ہے تو صرف پاکستان کو پرتیبندت لیسٹ میں کیوں ڈالا گیا ہے حالانکہ بریٹیش سرکار نے بریٹیش ایم پی ناش شہاں کو جواب نہیں دیا بریٹیش سرکار دوارہ لگایا پرتیبندے کے مطابق اگلے ہفتے سے پاکستان کے لوگوں کی بریٹیش میں انڈری کرنے پر پرتیبندہ لگا دیا گیا ہے اب صرف انہی پاکستانیوں کو بریٹیش میں انڈری دی جائے گی جن کا ادھکارک طور پر بریٹیش میں گھر ہے اور جس کے پاس بریٹیش ناغرکتہ ہے وہی پاکستانی اکبار ڈاؤن کے مطابق پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈالنے کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی پاکستانی بریٹین پہنچ رہے تھے ان میں سے زیادہ تر کورونا پوزیٹیو نکل رہے تھے کئی پاکستانی دو سے آٹھ دنوں کے اندر کورونا پوزیٹیو پائے جاتے تھے اور تب تک وہ کئی لوگوں کو سنکرمیت کر چکے ہوتے تھے بریٹیش پاکستانی لگا تر کورونا پوزیٹیو نکل رہے ہیں لیہاز بریٹین سرکار نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈالنے کی